بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ہمارے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے چینل پر کمرس پر کے بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لین قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو لازمہ ہمیں بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور آپ کی مدد کی جائے گی اور اگر ملک سے باہر ہے تب بھی اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تب بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بہت خوبصورت جتنی بھی اس وظیفے کی تاریخ ہے صرف ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ روزانہ اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور یقین مانے سو فیصد لی اس بات کی گرنٹی ہے اللہ پاک اگر جھوٹ نہ کہنوائیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے تو آپ کو اتنا رزق آئے گا اتنی دولت آئے گی کہ رات کو ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی اور جس چیز کے لئے بھی آپ دعا کر کے سو گے تو الحمدللہ کو وہ جو دعا ہے وہ بھی پوری ہوگی اور جو آپ رزق کے لئے کر رہے ہیں اور دل میں تحیہ کیا ہوا ہیں وہ بھی آپ کو تاک ہوگا انشاءاللہ اللہ اور اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو رکھنے کی جگہ کم پڑھ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سامرے اکرام کو طریقہ بتایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ہر دفعہ جیسے میں رزق کے بارے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ رزق کی کمی کیوں ہوتی ہے رزق کیوں کم ہمارا ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں اس کے بارے بتانا چاہتی ہوں اس پر صرف دیکھیں خواتین کو جیسے میں کیونکہ ہمارا چینل خواتین کے لئے زیادہ ہیں تو خواتین کے بارے میں میں آپ کو خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ دیکھیں آپ اپنے جزق کی سب سے بڑی ایک میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ رزق کیسے لانا ہے آپ نے اللہ پاک سے آپ پیار کریں جیسے جب آپ ایک ماں سے اللہ پاک نہیں جوڑا اپنے آپ کو کہ اللہ پاک نہیں کراؤں میں تمہیں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو سوچیں کہ وہ رب ہے وہ ہمیں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر آپ لوگ کدھر جا رہے ہو کدھر بھٹکتے ہوئے جا رہے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ رزق کی پہلی کمی کیا ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہو جب بھی ازان ہو آپ لوگ خموش ہو جائے کرو سکون سے ازان سننے کرو بعد میں دروشی پڑھ کے جتنی باتیں کرنی ہیں کیا کریں جتنا آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے مبائن دیکھنا ہے دیکھا کریں لیکن نماز کا اور ازان کا احترام کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس چیز کا بالکل بھی نہیں گھروں میں احتمام کیا جاتا اور نہ ہی ازان کا احترام کیا جاتا ہے یہ بھی بھرکتی کی علامت ہے اللہ باپ نے ازان میں فرمایا کہ آؤ فلا کامرانی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہر چیز اللہ باپ فرماتے ہیں کہ جب تین دفعہ ایک کاری ہے جو امام ہے امام مسجد ہے تو ایک موزن ازان دیتا ہے تو وہ آپ کو بکار رہا ہوتا ہے انچی انچی آواز اسے پانچ دفعہ روزانہ بکارا جاتا ہے کوئی ہے رزق لینے والا کدھر بھٹکے جا رہے ہو کوئی ہے رزق کھانے والا ہمارے پاس آؤ نماز دین کا ستون ہے آپ کے ستون ہی کمزور ہوں گے تو رزق کی جھت تو خود ہی کمزور ہو جائے گی میرے پیارے بہن بھائی میں صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ رزق کے بھی طریقے ہیں رزق کو لینے کے لئے اللہ باپ نے چھوٹے چھوٹے طریقے دیئے ہیں آپ ان کو اپنائیں اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھئے گا کتنا اللہ باپ آپ کو رزق اطاف فرماتے ہیں آپ کی سوچ ہے آپ کہیں نہ جائیں میں کہتا ہوں کسی عامل کے پاس نہ جائیں کسی کے پاس نہ جائیں بس اللہ کو یاد کر لیں اللہ سے رزق مانگ لیں وہ ہی عطا کرنے والا ہے اس کے علاوہ کون ہے آپ کو رزق اطاف فرمائے گا آج جو میں صورت آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اتنی نیاب ہے ایک مرتبہ بس پڑھنی ہے آپ نے سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھ کے رات کو اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھ کے آپ سو جائیں صبح جب آپ اٹھیں گے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے فجر کے ٹائم دعا کرنی ہے اٹھ کے نماز نہیں چھوڑنی کیونکہ فجر کے ٹائم جو ہے رزق اطا ہوتا ہے رزق بٹھ رہا ہوتا ہے تو ضرور آپ رزق کا کہتے ہیں کہ فرشتے صبح صبح آتے ہیں جو نہیں اٹھے ہوتے ان پر لانت بھیج کے چلے جاتے ہیں ان کو رزق دیتے ہی نہیں جو جاگ رہا ہوتا ہے دعا مانگ رہا تھا اس کو رزق آتا ہے صبح کی ٹائمی آتے ہیں رزق کے فرشتے تو اس چیز کا خیال لکھیں تو صبح اٹھیں نماز پڑھیں اپنے کاروبار کی طرف جب جانے لگیں تین دفعہ کلو اللہ حد تب پڑھ لیں تو یقین مانیں جس دکان پہ جس شاپ پہ جس کے پاس بھی آپ کام کرتے ہوگے اتنا رزق وہ آپ کو نہیں بتاؤں آپ کی پروچ کیسے ہوئے آپ کی بلندی کیسے ہوئے آپ نے کیسے بلند وہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں آپ کی شاپ ہے ان کے گاگ دیکھئے کتنے آتے ہیں اگر آپ کی کچھ سبزی کی کپڑے کی جھوٹیوں کی کسی بھی چیز کی شاپ ہے تین مرتبہ کلو اللہ حد پڑھ لیں ٹائم نہیں ہے تو ایک مرتبہ کلو اللہ حد پڑھ لیں سورتے وقت رات کو اور اگر صبح گھر سے نکلے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے آپ کے ایک کلو اللہ حد پڑھنے میں آپ یقین مانیں کہ آپ کا اتنا رزق اللہ پاک اطاف فرمائیں گے اللہ پاک کہتا ہے جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں میں ان کو اچھی جماعتوں میں یاد کرتا ہوں میں ان کو فرشتوں کی مقلین کی جماعتوں میں میں ان کو یاد کرتا ہوں جب وہ مرتے ہیں تو میں ان کو عالموں کی اور صحابوں کی جماعتوں میں اٹھاتا ہوں آپ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں میرے پیارے بہن بھائیو آپ کدھر جا رہے ہیں یہ دنیا عبدی یہ ختم ہو جانی ہے آپ یہ دنیا بہت بلند ہے آپ اس کا سمان تیار کریں کیا تین دفعہ کلاللہ حد آپ پڑھیں گے اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے یہ آپ کی سوچ ہے آپ پلیز اس چیز کو فالو کریں اور اپنا جو رزق بڑھانے کے لئے چھوٹی چھوٹی یہ جو ان سے نیمتے ہیں کیا کرو اور اس سے طاقتور میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے قرآن پاک سے سارے وظائف ہیں کوئی طاقتور وظیفہ نہیں ہے اس سے زیادہ برائے مہربانی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں اور یقین مانے آپ کا رزق بلند ہو جائے گا اپنا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کے توفیق کتاب فرمائے اپنی بہن کو بھی یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاح کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بوری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اون لائن قرآن اکیڈمی سے باستانی آپ کو اون لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آٹ آف کنٹری ہیں یا آٹ آف سٹی ہیں تو وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لیے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ گھر میں ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہت سانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت سانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے کاری صاحب کو بلاتے تھے تو کاری صاحب کا یہ پرسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ آیا دس سے پندرہ منٹ اوٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمے احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ جب پنتالیس منٹ ہو جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بچوں کو بیان بھی سنائے جاتا ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹھے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے قارب کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی قارب کا انتظام ہے آپ چاہے قارب سے پڑھا سکتے ہیں چاہے آپ قارب سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں قفض القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول سال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جنیسے ایمیل سل رہے ہیں اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ